ہلو گائے جید آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں میں نہر کے دورہ پانی کہاں سے آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ میں اس ویڈیو میں شروع سے لے کر کے انت تک کا سفر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ پانی نہر میں کہاں سے اور کیسے آتا ہے آئیے چلتے ہیں آگے آپ ویڈیو دیکھتے رہیے اور اس کا انند لیجئے موسیقی 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 آپ لوگ کتنے دیار مات جائیں گے آپ لوگ مہنچیں گے کم سے کم لوگوں کو بتانا ہے اور دکھانا ہے موسیقی 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 میں نے اس کو اپنے جس کی اپنی مرتبہ ہوتا ہے ہاں ہاں ہمیں پہدو کا رہتے ہیں ہاں 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 سکتا ہے فرمو Takah بجتے یہاں خجیل کے چند بھی لگے ہوئے ہیں یہاں یہ راستہ دون sostان ہے جلباؤ کا گاہٹ کا یہ راستہ کچھ راستہ ہے اس میں بڑا کچھ شکت جادہ ہے لیکن یہ ایک پکار راستہ بھی ہے شکوار دیکھتے لیکن ہم آپ کو اس کی تحریے کو دکھانے کا نکھنے کیونکہ یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے ہمیں دوکھو سکتی گھنٹ پہ اور گھر ساوات پہ گھنٹے کھاتے ہوگے جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہارٹی گھنٹ اور ریپال دیکھیں یہاں پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ بریج بنا ہوا ہے جو آگے راستے کو کراس کرتا چلو سیدھا یہ دیکھیں ایک راستہ کٹی ہوئی ہے اور یہ ایک راستہ اس طب سے ہوں ہم لوگ چلیں گے آگی کی اور اور یہ راستہ تھوڑا خراب ہے آپ کیا کہنے جاتے ہیں گھنٹو بلوگ ہائی ام نوٹ گھنٹو بلوگ میرا نام ہے سنیل اور میں بھی بلوگ بنانے جا رہا ہوں میرا بلوگ میرے چینل کا نام ہوگا سنیل بلوگ میک ہے میں پبلک ریاکشن بلوگ بنا ہوں گا آپ جا کر سرچ ماریے یا پھر ہمارے آرکے موریا کو اپنے چینل کا لنک دے دیں گے وہ ڈسکرپسن میں اپنا لنک لگا لیں گے یا پھر کومنٹ باکس میں لنک لگا لیں گے اوکے تو جا کے اسے سپورٹ کریں سب سے پہلے دوست ہمارے آرکے موریا کو سپورٹ کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور انہیں لائک کریں اور کیونکہ یہ اتنا محنت کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں میں آج تو ان کے ساتھ ہوں لیکن اس سے پہلے بھی کتنا محنت کرتے ہیں آپ لوگ ان کی پچھلی ویڈیو میں دیکھیں جا کے اور ان کی ویڈیو کو لائک کریں دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی کریٹر کو آگے بڑھنے کے لیے اس کا کسی نہ کسی کا سپورٹ ضرور ہوتا ہے آپ لوگ کے پیار اور سپورٹ سے ان کا چینل آگے جائے گا تو جا کے سبکرائب کریں دنے واد تو گاڑی چلانے میں مجھا رہا نا گاڑی چلانے میں تو پھول مجھا رہا ہے بھائی ساپ ہچکے میں یہ راستہ کیلتی لگ رہی ہے آپ کو یہ راستہ بلکل چکنی لگ رہی ہے یہ راستہ بلکل چکنی لگ رہی ہے ہم لوگ ہچکے کھاتے ہو جا رہے نا آرے یار پیسے برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جھولا ہے جھولا ہاں اچھا ایک وہاں پر ہائیوے بنا ہوا نا آرے بھول بھے اور کیا ہائیوے نہیں وہاں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اچھا اس راستے سے آنے کا پربچ کیا ہے اس راستے سے آنے کا پربچ یہی ہے کہ ہم جو ہماری آڈینس ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے کھیتوں میں پانی آتا کہاں سے ہو چلتا کہاں سے دوستو یہ ہونچے پہ ہے ہم لوگ ہونچے پہ ہیں ہمارا گنگ جو ہے گنگا لدی ہے وہ ڈاؤن پہ ہو یعنی کہ بہت گہری ہے تو پانی چڑھتا کہاں سے ہے تو تین سٹپ سے پانی وہاں پہ چڑھتا ہے تو چلیے دیکھاتے ہیں دوستو بیوڑو لنبی ہو جائے گی اس لئے ہم لوگ زیادہ یہاں نہیں بتائیں گے آگے چل کے بتائیں گے اور لاسٹ تک بیوڑو میں بنے رہو دنگا لد اپنے اوڈیس کو بھی خریجی کیا پہ ہوئے ہیں گاڑی آگے دیکھتے ہوئے کہ یہاں کھائیں ہیں وہ یہاں گرنے کا بھی ڈر ہے اس لئے گاڑی دیکھ کر چلائیے کیونکہ یہاں ہچ کے بہت ہیں اور کب گاڑی پھسل جائے بھی کل باننا کی ہوئی تھی اس لئے ہم لوگوں کو کمانگر چلے کی امکت ہے کیونکہ یہاں پر بہتارے چانوار بھی رہتے ہیں اور تھوڑا دیکھتے ہوئے چلیے کیونکہ ہم کو لیل گاہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لیل گاہ بولتے ہیں لیکن ہم تو لیل گاہ بولتے ہیں ہمارے یہاں دیکھئے ہیں کس پریس پہ ہم لوگ جاتے ہیں وہاں کا نام آٹومیٹک مزلتا رہتا ہے اور یہاں پر بہت سائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جنگل ایریا ہے اور یہاں ترننگ کرنے کا پریاد کر رہے ہیں اور یہ کھے تیار ہیں اور یہاں پر یہ کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جو یہ آپ کی اپنی اتر پر تیس بہنسا میں گوند گوند ہے یہ گوند ہے اور یہاں اسی گوند کے وجہ سے دیکھئے یہاں ایک کھمبہ لگا ہوا ہے جو یہ بجلی کراسنگ کا کام کرتا ہے اور اس کے بغل میں ایک بہت بڑا تلاب ہے جس کو ہم جھیل بول سکتے ہیں اور یہ جھیل جو ہوا سے لے کر کے گروہارا سائٹ تر جڑا ہوا ہے جو بہت لمبا جھیل مانا جاتا ہے اس اس اختار پر ہم دو نڈ رکنا چاہے گے اور تم کو دکھائیں گے کہ یہاں کے پانچھی کیانس میں جا رہا کتنا اچھا ہے آیے تم کو ایک جٹھاتے ہیں آیے تم کو ایک جٹھاتے ہیں げep یہ string کا ایک بڑا پولا ہے اور یہ نہر ہے اور اسی نہر کے کراس کرتے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ اس میں ابھی پانی بھارا ہوا ہے اور یہ ایک بھی ہے جو کچھ اپنے پہنے آئے ہیں دیکھنا یہ کھائی میں چلے جاؤ گے ویڈیو بنتا رہ جائے گا تھوڑا سامل کے جنلے کی جرورت ہے کیونکہ ہم لوگ 20 فٹ اونچے راستے سے کچھے راستے سے جا رہے ہیں جو خطروں سے خالی نہیں ہیں اور اب ہم کب دلماوں پوچھیں گے یہ پتہ بھی نہیں ہے لیکن پیار کہ ہی کر رہے ہیں کہ چلدی سلسی ہمٹیں گے اور آپ کو بیٹیو دکھانے کا پیاس کریں گے آپ دیکھتے رہیے آرکیم بھولے انگلہ ایک بیٹیو تھوڑی بانی یاد ہی ٹھیکی ہے ہی ٹھیکی ہے آہی پارٹ اور پارٹ پارٹ بانی تھوڑا تھوڑا ایک جم پر دکھا نکھا دیکھے موسیقی 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 لیکن آمش role اچھا ریہ ساتھ راستہ ختم ہو گیا تو اب آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو ہم لوگ ہم لوگ روڈ کے آگے جائیں گے اور راستہ آگے نہیں ہے چلئے گاڑی تردن کیجئے گاڑی بھواؤں آرہ وہاں کہاں جا رہا ہوں گاڑی گرانے کھائیں میں چلی جائے گی گاڑی آرہاں پھر چلو چلو نکالا 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 چلے دیکھیں راتہ نہ ہونے کے وائل دیو سے ہم لوگ ترن ہو رہے ہیں اور وہ پچھ بنا ہوا اسی سے کراس ہوں گے اور اس کے بغل میں ایک روڈ بنی ہوئی ہے اور اسی روڈ کے دورہ ہم لوگ چاہیں گے کلپوں گاڑھٹ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ایریے کے ساتھ بڑا نہر ہے اور اس نہر کو بھی کرنے کے لیے آج ہم آپ کو آگے لے چلیں گے کہ یہ نہر کہاں سے جڑا ہوا ہے اور اس نہر میں پانی کہاں سے آتا ہے اس کو دکھانے کے لیے میں آج مارننگ ٹائم میں نکالا ہوں چھے بیس پر اور دیکھ سکتے ہیں یہ پوچھ بنا ہوا ہے اور آگے سے ہم لوگ جا رہے تھے اور آگے راستہ نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ترن ہو گئے ہیں اور اسی بریج سے آگے کی اور ہائیوے کی طرف سے جائیں گے اور اس میں دیکھئے یہ گنگک کنارے یہ پکا بنا ہوا ہے کپڑے دھونے کیلئے یہ آپ کو نہانا ہے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں نہا سکتے ہیں اور جب یہ نہر آل ریڈی چلتا ہے تو یہاں پر بہنس سارا پانی فلوئنگ کی طرح آگے کی اور بڑھتا ہے اور یہ بریج ہے اور اس بریج سے میں نے آپ کو کئی سارے بریج دکھا رہے ہیں جو چھوٹ گئے ہیں پیچھے لیکن ہر ایک آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر ڈسٹنس میں ہر ایک بریج بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب ہم لوگ دو کلومیٹر دور ڈالمگانگگاڑ سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بس تو دو کلومیٹر دور یعنی دس منٹ بعد ہم لوگ ڈالمگانگگاڑ میں ہوں گے جہاں کرنا جارہ بھاو ہے اور اچھا ہوگا آپ دیکھئے کتنا سندر اور کتنا بہترین یہ دیکھئے ارے اس کو پانی میں کیوں ڈال دیا موائل دیکھئے وہ اپنا پانی میں موائل ڈال کر کے بیٹو سوٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ پانی میں موائل ڈال دیا ہے آپ یہ کیا سنجھتے ہیں اپنے موائل کے بارے میں اتنا تو جانکاری نہیں ہے لیکن موائل کو پانی سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ ہینگنگ کا سیشنم زیادہ ہوتا ہے اور موائل مہنگے ہوتے ہیں اور ایک بار موائل بگڑ جانے کے بعد خریدنے کے لیے پیسے چھٹا گانا بہت کٹھن ہوتا ہے ات لیے پانی کو موائل میں نہیں کرنا چاہیے چلیے تمکو نہیں چلتے ہیں آگے کے اور یہ روڑ ہے یہ سڑا سے ہائیوک ترب گئی ہے اور ہم لوگ اب ہائیوک جائیں کیونکہ آگے راستہ نہیں ہے چلیے آگے چلیے گاڑی شٹکے جی ہے پانی میں موائل کیوں ڈال دیا ہاں تو واتر پروک ہے تو اس میں پانی میں ڈال دو گو ہاں پانی میں کیوں ڈال دیا موائل اتنا مہنگا آتا پتا 45000 ڈال گا تمہارا موائل بیکار ہو جائے گا اپنا موائل پانی میں ڈال دیا دکھاؤ جارہ کہاں دکھاؤ یہ دیکھئے ان کا موائل ہے بول رہے ہیں واتر پروک ہے پانی میں ڈال کر کے ویڈیو بنا رہے تھے ہم نے تو بھئیہ پہلی بار دیکھا ایسا موائل